بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پورا ملک جو اس وقت ایک استراب کی قیفیت میں ہے جس میں کہ جو انتخابی عمل جس کو کہ بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ انتخابی عمل جس میں کہ خواتین کی ریزرف سیٹس اور مائنارٹی کی ریزرف سیٹس وہ جو مسئلہ کھڑا کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہوں نے بقول کورٹ جسٹس اثر من اللہ انہوں نے غلط انٹرپیٹیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اور جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے یہ وقت جس میں کہ پاکستان میں ہر طرح کا بہران ہے جو کہ بنیادی طور پر جنم لیا ہے سیاسی ادم استعقام کو وہ جو یہ انتخابات ہوئے وہ انتخابات جس کی کی ساری دنیا میں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے انتخابات ہوئے تھے کس طرح سے دھانلی کا ایک عالمی ریکارڈ بنایا گیا اور میرے خیال میں کل یونائٹیڈ نیشن کی رپورٹ اپنے جو ساری امریکن کانگرس اور باقی دنیا کے جتے بھی اور ہمارے ملک کے اپنے ادارے جو کہ الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ اس کو ہم ایک کیس ٹڈی بنائیں گے یعنی بدقسمتی سے پاکستان کے الیکشنز کی رگنگ کے لیے وہ ایک کیس ٹڈی بنے گا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں اور اس الیکشن میں بری طرح ناکام ہوا ہے اس کو اور یہ دانستر طور پر ہوا ہے یہ صرف نالائک ہی نہیں ہے اس میں بدنیتی بھی شامل ہے اور پھر جب ہم یہاں پہ کوٹ میں آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے اس کو لمبا کرنے سے جو ادام استحقام ہے وہ مزید بڑے گا وہ مزید گہرا ہوگا اور جب تک پارلیمان میں وہ لوگ نہیں آئیں گے جن کو کہ پاکستان کے عوام نے بھیجا ہے تو یہ پارلیمنٹ بھی اس کی وہ اخلاقی مضبوطی نہیں ہوگی جو کہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون کی اس سے مہربانی سے وہ عوام کو ریپیزنٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو بجٹ آپ نے دیکھا ہے یہ جس طرح سے پاکستان کے عوام پہ ایک معاشی یلغار کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس کے پاکستان کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے ہیں یہ ملک اس کی معیشت اس کی گورننس ہر روز نیچے اور نیچے چلی جا رہی ہے اور اس کا جو بنیادی نکتہ ہے اور بنیادی وجہ ہے کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوئے جب اب پاکستان کے چنے ہوئے نمائندے ان کے ووٹ کے ذریعے آنے والے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرے گی وہ آئی ایم ایف کرے گی اور آئی ایم ایف کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جبکہ جو صحیح معنوں میں عوام کے بھیجے ہوئے نمائندے آئیں گے انہوں نے اپنے عوام کا خیال رکھنا ہے اس لیے یہ صورتحال ہماری یہی اپیل ہے کہ اس کیس کو جلد از جلد فائنل کیا جائے اور اس پہ فیصلہ دیا جائے کیونکہ یہ بہت غیر ضروری طور پہ لمبا ہو گیا ہے یا لمبا کر دیا گیا ہے مجھے ایک بات ہے شکریہ ایک منٹ آج جو بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کا پرانا اسٹینڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑا دی یہ بات آج سپریم کورٹ میں وعدے طور پر بیان بھی ہو اسے واضح الفاظ میں کہا گیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ پرفارم کیا ہے اور اسے بیگس دیبیٹ اب دیبیٹ واضح طور پہ ہے جب مثال دے دی گئی کہ جی ایو آئی کی سفر سیٹ اور دو انہیں سیٹیں مل گئیں تو وہ کون سا سسٹم ہے جو اجازت دیتا ہے کہ دسٹیبیوشن آف سیٹ اٹورنی جنرل کے مو سے الفاظ نہیں نکل رہتے اور بقول بلاول بھٹو کے ان کی کہا پہ کیا تھی ٹانگ رہی تھی تو جب کہا پہ ٹانگنے لگے تو پھر میری اس بہن کا جو کیس ہے اور جو اس کو تقریف ہو رہی ہے یہ خود ہی بیان کرے گی آپ نے مینورٹی کیا مینورٹی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کی آپ نے پروسیڈنگز دیکھی اور میں بالکل اس بات کو انڈوس کروں گی پہلے بھی یہ ہیرنگ میں بات ہوئی کہ آئین کے آرٹیکل سیونٹین کو وائلیٹ کرنے کا جرم کیا ہے پاکستان کے اس کانسٹیوشنل ادارے جس کا نام الیکشن گمیشن آف پاکستان ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو ان سے نہ صرف بلہ چھینا گیا ان کو پولیٹیکل جماعت ماننے سے بھی انکاری کیا گیا ہمیں سب کو فورس کیا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی بجائب انڈیپینڈنڈ الیکشن لڑیں اور یہ بات بار بار جب سوال کیا جاتا ہے تو چاہے اٹارنی جنرل کھڑے ہو یا مسٹر سوخندر کھڑے ہو جو الیکشن کمیشن کو فرنچ زبان میں آکے یہاں پر نمائندگی کرتے اور ان سے پاکستان کے جو منتخب نمائندے رہ چکے ہیں ان کے نام نہیں صحیح لیے جاتے اور اردو انگریزی دونے ہی ان کی فارق ہے تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ سے سوال ہوتے ہیں جب آپ سے بات پوچھی جاتی ہے کہ بتائیے کہ کون سا فورمولا ہے پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کا جس کے تحت آپ نے اپنی من پسند جو پارٹیز ہیں ان کو یہ سیٹیں مٹھائی کے ڈبوں کے ساتھ دی جب نیشنل اسیملی کا فورمولا پنجاب سے فور پوائنٹ ٹو ون لگتا ہے تو آپ کس طریقے سے جس پارٹی کو چار سیٹیں ملنی تھی اس کو آپ نے چودہ سیٹیں دے دی آپ نے تو پوری جو پروپورشن آف ریپریزنٹیشن ہاؤس کی ہوتی ہے اسیملیز کی ہوتی ہے اس کی تو آپ نے آرڈر ہی تباہ کر دیا یعنی کہ جس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کیا اس کو الیکشن کمیشن نے نواز دیا کون سا فورمولا تھا وہ کون سا لوجک تھا وہ کون سا میتھمیٹکس تھا جس کے تحت یہ ساری سیٹیں ہمیں تو منع کر رہے ہیں جی ایک سو چار پیم آپ کو سیٹ نہیں دے سکتے لیکن ان کو دینے کے لیے آئین اور قانون میں وہ کون سی شکے ہیں جو موجود ہیں کہ جناب اپنی من پسند پارٹیوں میں آپ بانڈ دیں اور فورمولے بھی اپنی مرضی کے لگائیں تو اس طرح کی یہ جو نائنصافی ہے وہ انصاف کی سب سے بڑی عدالت سے ہمیں بالکل اس کی امید نہیں ہے کہ نائنصافی ہو ہمیں پوری امید ہے کہ عوام کے ووٹ کی سینٹیٹی کو قائم رکھا جائے گا عوام کے اس حق کو قائم رکھا جائے گا اور جو ایک الیکشن کے نام پر یہاں پر دھاندلی کی گئی ظلم اور فستائیت اور جبر کیا گیا اس کی پٹیشن امران کام صاحب کی پڑی بھی ہے اگر آپ نے زیادہ دیر کرنی ہے تو اس پٹیشن کو کلپ کریں اور اس کے ساتھ وہ کیس بھی سنیں آج بالکل ٹھیک بات کی جسٹس منیب صاحب نے اور منصور صاحب نے آپ آئیسولیشن میں اس طرح کر کے گھوڑے کی طرح آنکھوں پہ پٹی ڈال کے صرف ایک جو سیکنڈ فیز ہوتا ہے الیکشن کا یہ ریزارف سیٹس اس پہ جمپ نہیں کر سکتے آپ کو دیکھنا پڑے گا تیرہ جنوری پہ واپس جائیں اور دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا روئیہ تھا کس طرح کینڈیڈیٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہمارے جو پیپرز ہم نے جمک رہتے میں ساتھ آمیر ڈوگر صاحب کڑے ہیں ماشاءاللہ چیف وپ ہیں اور ان کا تجربہ ہے بے تہاشا سب نے چار چار تین تین فارمز جمع کرائی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے فارم جمع کرائے آپ نے وہ فارم ریجیٹ کر دی اور اب آپ ایک فارم انڈیپنڈنٹ کا اٹھا کے لیے آئی ہیں